بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج میں آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر آیا ہوں ایک نیا نسخہ لے کر آیا ہوں یہ نیا نسخہ فالجر، راشہ اور لقوہ والے مریضوں کے مطادق ہے اور یہ مرض کیوں پیدا ہوتا ہے؟ زیادہ ذینی دباؤ کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے جب ذینی دباؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے گصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے مداد زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بندے کو فالج کا مسئلہ بھی بان جاتا ہے اکثر وقت یہ شوگر والے مریضوں کو بھی یہ مسئلہ بنتا ہے امراضِ قلب والے مریضوں کو بھی یہ بنتا ہے جن کو کلسٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی یہ مسئلہ بان جاتا ہے جب فالج ہوتا ہے تو جسم کا کوئی حصہ نکارہ ہو جاتا ہے یا دماغ میں خون کا دباؤ کم پاہ ہونے کی وجہ سے اور خون کی ناڑیاں تاں گھونے کی وجہ سے بھی یہ بسلہ فالج کا بن سکتا ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ کوئی اتنا مشکل کورس نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی لا علاج کورس ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اپنی اس روح زمین پر ایسی نباتات پیدا کی ہوئی ہیں جو کہ ہر مرض کا علاج اس سے منجن ہو جاتا ہے تو لہذا اس فالج کو بھی آپ لا علاج نہ سمجھیں یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج ممکن ہے اور میرے پاس ایسا نسکہ موجود ہے جس سے الحمدللہ سیکڑوں مریض بلکل شفاع یاب ہو گئے ہیں یہ بہت آسان سا اور بہت سمپل سا نسکہ ہے تو میرے بھائیوں آپ کارل پینسر تیار رکھیں میں آپ کو نسکہ رکھوانے لگا ہوں انشاءاللہ اگر آپ یہ نسکہ دکھ لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں تو فالج والے مریض لکوے والے مریض کہاں یارشہ کو مسئلہ ہو تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا آسان سا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے مغز بادام لینے ہیں پہلی چیز ہے مغز بادام وہ ایک پاؤ لینے ہیں آپ نے اور دیسی بادام آپ نے لینے ہیں کسی اچھے پنسار سٹور سے لینے ہیں دوسری چیز ہے ادرک یہ بازار سے آپ طور پر مل جاتا ہے ادرک وہ آپ نے ایک پاؤ لینے ہیں مغز بادام بھی ایک پاؤ لینے ہیں اور ادرک بھی ایک پاؤ لینے ہیں اور تیسری چیز ہے شہر یہ بھی آپ نے ایک پاؤ لینے ہیں شہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی بات نہیں لیکن اس کی خالص پنگ میں یہ بات اہم ہے کہ وہ خالص ہونا چاہیے اور چوتھی چیز ہے دیسی گھی وہ بھی خالص ہونا چاہیے آپ نے ادرک بنانے کی ترقیب یہ ہے ادرک اور بادام ان کو الگ الگ باریک نہیں کرنا شروع جیسے پجابی میں کہتے ہیں کہ دردر پھادر تھوڑا موٹا تھوڑا باریک کرنا ہے باداموں کا بھی پاؤڈر نہیں بنانا اور ادرک کوئی سنداز سے آپ نے پھوٹنا ہے کہ آپ نے اس کا پانی نہیں نکالنا تو بھائیو آپ نے اس دیسی جو آپ کے پاس دیسی گھی ہے اس کو آپ نے کسی کڑائی میں ڈال لینا ہے اس کے اندر آپ نے مغز بادام اور ادرک وہ آپ نے ڈال لینا ہے تو جب یہ ہرکا سا بڑیاں ہو جائے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جب براؤن ہو جائے تو آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے بادام ادرک اور دیسی گھی یہ بڑیاں براؤن ہو جائے گا تو نیچے اتار کے آپ نے شہد ڈالنا ہے شہد کو آپ نے اس ہرکی آنچ کے اوپر نہیں ڈالنا جب نیچے اتارنا ہے تو شہد کو بعد میں مکس کرنا ہے تو آپ نے ایک طولہ زافران بھی لینا ہے زافران خالص ہونا چاہیے آپ کے پاس بزار میں دو نمبر زافران بھی ہے کیونکہ ایک نمبر زافران اگر ڈالیں گے تو فائدہ ہوگا کیونکہ ہمارے پاکستان میں زافران اس قسم کا اکثر رکات اکثر لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جو چھلی ہوتی ہے چھلی اس کے بالوں کو وہ جو اس کے اوپر بال ہوتے ہیں اس کو رنگ کر کے وہ زافران بنا کے پیچ رہے ہیں تو میرے بھائیو زافران آپ کے پاس خالص ہونا چاہیے اس کی مقدار صرف ایک طولہ ہونے چاہیے آپ نے زافران کو باریک اس طریقے سے کرنا ہے کہ تھوڑی سی چینی لے کر اس کے اندر ڈال کے جو ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے وہ دعائیو بنانے والا پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو کہنا کہ باریک کر دے وہ آپ کو باریک کر دے گا تو جب آپ نے وہ جو آپ نے اس کا بنایا ہے اس کو نیچے رکھ کے آپ نے شیل دالا ہے تو زافران کو آپ نے اس کے اندر بس کر دینا یہ پانچ بھی چیز ہے تو اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو فریج میں رکھ دیں یا کسی تھنڈی جگہ پہ کسی ایسی جگہ پہ محفوظ کر کے رکھ دیں ایک چمچ صبح کھانے کے بعد اور ایک چمچ رات کھانے کے بعد چونکہ یہ سالن کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے آپ اس کو گرم گرم روٹی کے اندر اس کو رکھ کے کھا سکتے ہیں تو باقی پرہید گرم چیزیں زیادہ نہیں کھانی ہے آپ نے زیادہ تیر والی چیز نہیں کھانی اور اس کے علاوہ ہلکی بھنکی وردش بھی اس مریض کو کروائیں انشاءاللہ آپ کو شفاہ ہوگی سات دنوں کے اندر وہ حصہ جو سن ہو گیا ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو میرے بھائیوں اگر یہ میرا چینل آپ کو اچھا لگے میرا اندوس کا آپ کو بسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کی دیے گا اور شیئر بھی کی دیے گا اور لائک بھی کی دیے گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بائدہ ہوگا اور میری نئی ویڈیو کے لیے میری حسکرائب بھی کی دیے گا اور شیئر اور لائک بھی کی دیے گا اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کا حافی و ناصر ہو اللہ حافظ